آج دو باتیں کریں گے ایک آج جو کوٹروم میں ہوا آج کوٹروم میں امران خان بات کر رہے تھے میڈیا کے ساتھ جو یہاں کے سپریٹینڈر نے انہوں نے آکے ان کے ساتھ بڑی سخت کلامی کیا اور بدتمیزی بھی کی ان کے ساتھ اور ہمیں بھی بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے ان سے پوچھا آپ نے خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی تو انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امران خان یہ ہم نہیں صرف جیل کے باقی بھی عملہ یہی کہتا ہے کہ امران خان نے آج تک کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی وہ بڑے پیار سے سارے جیل کے عملے کے ساتھ پیش آتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی چیز جو ان کا جائز جو جیل کی قانون کے خلاف ہو وہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی چیز مانگی بھی نہیں ہے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہے تھے ایک انسان پانچ چھ مہینے سے جیل میں ہے اور وہ اتنی تمیز سے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو پہلے والے آپ کے حکمران تھے شاید ان کو انہی کی عادت ہوئے گی کہ وہ ان کو بالکل ساروں کو آپ دیکھا کریں ہم جو فٹیش دیکھتے ہیں ان کے ساتھ گزرتے گزرتے یہ حمزہ بغیرہ تو ان کو پیچھے دھکا دے کے ان کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں ان کو ملازموں کی طرح رکھتے تھے ساری پولیس کو جب ان کی ملازمت کر رہے تھے یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ سوچیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ بھی ظلم کر بدتمیزی کر رہے ہیں تو باقی ہماری عوام کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اگر اس چیز کے پر ہم بالکل اعتجاج کریں گے کہ آپ عمران خان جب اچھی طرح پیش آتے ہیں سب کے ساتھ تو ہم ضرور آ کے بتائیں گے اس کے پر عمران خان کو بھی غصہ چڑھا وہاں میڈیا والے بھی لوگ تھے انہوں نے ان کے سامنے کافی نرازگی کا اظہار بھی کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایک عدد دو نمبریاں فراڈ جج جس کا نام دلاور تھا اس نے ان کو کنوکشن کی تھی جو کہ ہائی کورٹ نے بڑی مشکل سے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا لیکن ان کی نااہلی تب ختم ہوئی گی جب ان کی کنوکشن ختم ہوئی گی اور سپریم کورٹ میں اس کی درخواست لگی بھی ہے پچھلے تین ہفتے یا ایک مہینے سے اب ہم یہی صرف کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے اور بڑے اچھی طریقے سے سب کی جو کیا کہتے ہیں جو پیٹیشنز ہیں بڑی جلدی جلدی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ لیٹ بھی بیٹھ کے سن لیتے ہیں تو ہماری یہ اب ہم اپیل یہیں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری تو درخواست لگی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان کی جو کنوکشن ختم کرنے کی اپیل لگی ہوئی ہے ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں ان کی کنوکشن ختم ہو ان کی تاکہ نا اہلی ختم ہو سکے کیونکہ کنوکشن ختم ہونی چاہیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہو اگر وہ ختم ہوگی تو ان کی نا اہلی ختم ہوگی تاکہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہو سکیں اب اگر ہم کل ہی سن لیں تو بڑا اچھا ہوگا ہم آپ سے آپ اور میں چاہوں گی کہ وہ ان کیمرہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ جو وہ کیمرہ اور پبلکس میں پی ٹی بھی پہ آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی اپیل سنی جائے تو انہوں نے کہا اس لئے کیونکہ انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان یہ ہم نہیں صرف جیل کے باقی بھی عملہ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک کبھی کسی سے بتمیزی نہیں کی وہ بڑے پیار سے سارے جیل کے عملے کے ساتھ پیش آتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی چیز جو ان کا جائز جو جیل کی قانون کے خلاف ہو وہ انہوں نے آج تک کبھی کوئی چیز مانگی بھی نہیں ہے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کے ساتھ بتمیزی کیوں کر رہے تھے ایک انسان پانچ چھ مہینے سے جیل میں ہے اور وہ اتنی تمیز سے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھے تم کہہ دیا تھا ہم یہی کہہ سکتے ہیں جو پہلے والے آپ کے حکمران تھے شاید ان کو انہی کی عادت ہوئے گی کہ وہ ان کو بالکل ساروں کو آپ دیکھا کریں ہم جو فٹیش دیکھتے ہیں ان کے ساتھ گزرتے گزرتے یہ حمزہ بغیرہ تو ان کو پیچھے دھکا دے کے ان کو سیدھا کر کے رکھتے ہیں ان کو ملازموں کی طرح رکھتے تھے ساری پولیس کو جب ان کی ملازمت کر رہے تھے یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ آپ سوچیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ بھی ظلم کر بتتمیزی کر رہے ہیں تو باقی ہماری عوام کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو اگر اس چیز کے پر ہم بالکل اعتجاج کریں گے کہ آپ عمران خان جب اچھی طرح پیش آتے ہیں سب کے ساتھ تو ہم ضرور آکے بتائیں گے اس کے پر عمران خان کو بھی غصہ چڑھا ہم میڈیا والے بھی لوگ تھے انہوں نے ان کے سامنے کافی نرازگی کا اظہار بھی کیا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایک عدد دو نمبریا فراڈ جج جس کا نام دلاور تھا اس نے ان کو کنوکشن کی تھی جو کہ ہائی کورٹ نے بڑی مشکل سے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا لیکن ان کی ناہلی تب ختم ہوئی گی جب ان کی کنوکشن ختم ہوئی گی اور سپریم کورٹ میں اس کی درخواست لگی بھی ہے پچھلے تین ہفتے یا ایک مہینے سے اب ہم یہی صرف کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ ماشاءاللہ اتنی تیزی سے اور بڑی اچھی طریقے سے سب کی جو کیا کہتے ہیں جو پیٹیشنز ہیں بڑی جلدی جلدی سن رہے ہوتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ لیک بھی بیٹھ کے سن لیتے ہیں تو ہماری یہ اب ہم اپیل یہیں پہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری تو درخواست لگی ہوئی ہے کہ آپ عمران خان کی جو کنوکشن ختم کرنے کی اپیل لگی ہوئی ہے ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ آپ سن لیں ان کی کنوکشن ختم ہو ان کی تاکہ نااہلی ختم ہو سکے کیونکہ کنوکشن ختم ہونی چاہیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہو اگر وہ ختم ہوگی تو ان کی نااہلی ختم ہوگی تاکہ عمران خان الیکشن میں کھڑے ہو سکیں اب اگر ہم کل ہی سن لیں تو بڑا اچھا ہوگا ہم آپ سے آپ اور میں چاہوں گی کہ وہ ان کیمرہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ان کیمرہ جو وہ کیمرہ اور پبلک میں پی ٹی بھی پہ آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والی اپیل سنی جائے